السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو رات کے خواب سچے ہوتے ہیں یا دن کے بہت سارے لوگ اس تعلق سے جاننا چاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا یہ سچا ہے یا نہیں یار دن میں دیکھا ہے دن کے خواب سچے ہوتے ہیں یا نہیں اس تعلق سے آج ہم صحیح اور اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے والے ہیں یاد رکھیں خواب کے سچے ہونے کا تعلق رات اور دن سے نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ رات کے خواب ہی سچے ہوں اور ان کی تعبیر ہی سچی ہوں اور دن کے خواب جھوٹے ہوں اور ان کی تعبیر پوری نہ ہوتی ہو ایسا نہیں ہے خواب کے سچے اور جھوٹے ہونے کا اور خواب کے اچھے اور برے ہونے کا تعلق دن اور رات سے نہیں ہے بلکہ خواب کے سچے اور جھوٹے ہونے کا تعلق خواب دیکھنے والے سے ہے اگر خواب دیکھنے والا سچا ہے تو جو خواب اس کو نظر آیا ہے وہ بھی سچا ہوگا یہ اس نے دن میں دیکھا ہے یا رات میں دیکھا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر خواب دیکھنے والے کا تعلق جھونٹ سے ہے اور وہ جھونٹا ہیں تو پھر اس کو نظر آنے والا خواب بھی جھونٹا اور بے تعبیر ہوگا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی وہ خواب اس نے رات میں دیکھا یا دن میں اس سے اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخصیں کی باتیں سب سے زیادہ سچی ہوں یعنی جو ہمیشہ سچا بولنے والا ہو سچائی کا ساتھ دینے والا ہو اور سچ اس کی زبان سے نکلتا ہو تو اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور جو شخص جھونٹا ہو اور وہ جھونٹ کا سہارا زیادہ لیتا ہو تو اس کے خواب بھی جھونٹے ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور یہ سمجھنا آنے والی بات بھی ہے جو انسان ریل زندگی میں جاگتے ہوئے جھونٹ بول رہا ہے اور وہ سچ کا پابند نہیں ہے تو اس کو خواب کہاں سے نظر آ جائیں گے جب اس کے اختیار میں تھا سچ بولنا جب تو وہ سچ بولا نہیں اور خواب جو اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ خواب کہاں سے سچا اس کو نظر آ جائے گا تو یہ بات عقل میں آنے والی بھی ہے کہ سچے خواب سچے انسان کو نظر آتے ہیں جھونٹے انسان کو سچے خواب نظر نہیں آتے جو انسان ریل زندگی میں میں سچ بولتا ہو سچ کا پابند ہو سچ کا ساتھ دینے والا ہو اللہ اس کی سوتے ہوئے بھی لحاظ کرتا ہے اور اس کو سچے خواب دکھلاتا ہے ایسے خواب دکھلاتا ہے جن کی تعبیر ہوتی ہے اور جو عقل میں آنے والے سمجھدار اور اشارہ دینے والے اور رہنمائی کرنے والے خواب ہوتے ہیں علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ دن کے خواب بھی رات ہی کی طرح خواب ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو خواب نظر آئے دن میں تو وہ دن میں نظر آنے کی وجہ سے جھونٹا ہی ہوگا یہ ایسا بھی نہیں ہے جو خواب رات میں نظر آئے تو وہ رات میں نظر آنے کی وجہ سے سچا ہی ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ دن کے خواب بھی خواب ہوتے ہیں اور رات کے خواب بھی خواب ہوتے ہیں خواب کے سچا اور جھونٹے ہونے کمدار رات اور دن پر نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے پر ہے اگر دیکھنے والا سچا ہے تو پھر خواب بھی سچا ہوتا ہے اور اگر خواب دیکھنے والا جھونٹا ہے تو پھر خواب بھی جھونٹا ہی ہوگا یہ ایک الک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں رشاد فرمایا کہ رات کے اخیر حصے میں تیسرے پہرم میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان خوابوں کے سچا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور ان خوابوں کے اچھا ہونے کے اور تعبیر والا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ رات کے اخیر پہرم میں انسان کا میدہ بلکل خالی ہو چکا ہوتا ہے تو میدہ خالی ہونے کی وجہ سے دماغ بوجل نہیں ہوتا دماغ راحت اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو اس راحت اور سکون اور آسانی کے عالم میں جو خواب نظر آتے ہیں تو وہ خواب ہی ہوتے ہیں وہ شیطان کی جانب سے وسابس نہیں ہوتے اور دن بھر کی ایکٹویٹی رہنے دن بھر کی مصروفیت والے خیالات نہیں ہوتے یہ الک بات ہے کہ رات کے آخیر پہر کے خوابوں کے سچا ہونے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دن میں آنے والے جھوٹے ہوتے ہیں بلکہ دن میں آنے والے بھی سچے ہو جاتے ہیں اگر دیکھنے والا آدمی سچا ہے اور رات میں آنے والے بھی جھوٹے ہوتے ہیں اگر دیکھنے والا جھوٹا ہے تو زیادہ مدار خواب کے سچا اور جھوٹا ہونے کا یہ خواب دیکھنے والے سے ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ